بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسے موقع پر جب پوری دنیا اور ہمارے ملک پاکستان پنڈیمی کرونا وائز کیلویٹ میں آئیں میں خاص طور پر اپنی غازین سے مخاتم ہوں تمام سٹورنٹس، فکرٹی اور سٹاف سے مخاتم ہوں غازی ایوروستی اگرچہ ایک چھوٹی ایوروستی ہے، ایک بیبی ایوروستی ہے لیکن یہ علاقے کی وہ واحد ایوروستی ہے جو پورے ڈی جی خان ریجن جس پر لیہ، مزفرگا، راجنپور، ڈی جی خان، تونسا ٹرائبل ایئیس اور ایوروستان کو بیٹل کر دی ہے آرموست نو سا بچہ ہے اور تقریباً فائیو ہنڈر کے قریب فکرٹی اور سٹاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت آرموست ٹین تھاؤزنڈ گازین سے یا ٹین تھاؤزنڈ خاندانوں سے مخاتم ہوں پنڈیمک کرونا وائرس میری زندگی کا انتہائی تکلیف دے لگا ہے جیسے آپ سمیت جانتے ہیں کہ کرونا وائرس پوری دنیا کو تقریباً آرموست پوری دنیا کو شٹ ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کر چکی ہے اس وقت بڑی بڑی سپر پاورس اپنے اپنے ٹھوٹ نے ٹیک چکی ہیں اور ایٹلی کے بھزیری آزم کا جو بیان ہے that is part of the history کہ we have utilized all our resources available but we could not stop the corona now we are looking towards skies ایسی کیوں situation ہی پیدا ہوئی اس لیے کہ انہوں نے وہ بھائیس اڈاؤپ نہ کی جو انہیں کرنی چاہیئے تھے اب ہمیں جو talented قومیں ہوتی ہیں وہ دوسروں سے لیسنس ہیتی ہیں ان کے experience کو utilize رکھتی ہیں میں اسی سلسلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں نمبر ایک کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اب کرونا سے لڑنا کسی اتھیاروں یا ترواروں سے نہیں لڑنا ہم نے اس کے ساتھ awareness کے ساتھ اور آگاہی کے ساتھ لڑنا ہے stay at home نیا message یہ ہے stay at home and save yourselves save your lives اپنے آپ کو save کریں اور کرونا جو ہے ایک ایسا particle یا ویریون ہے جو contact سے پھیلتا ہے اور بہت جلدی سے پھیلتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں سے شروع ہوا وہ ہاں چائنا میں ہے اور کتنی شارٹ ٹائم میں یہ پوری دنیا میں پھین چکا ہے یہ صرف contact سے پھیلتا ہے اور کتنی جلدی سے پھیلتا ہے آپ نے contact کوائٹ کرنا ہے وہ ساری میگر سے آپ لوگ جانتے ہیں یا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ آپ نے ہاتھ واش کرنا ہے آپ نے contact سے بچنا ہے social distancing آپ کو distancing رکھنی ہے physical distancing رکھنی ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے آپ کو save کرنا ہے نمبر ٹو کیونکہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں آپ نے اپنے خاندانوں کو بچھا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ آپ پورے ڈیجری خان ریجن میں آپ دیہاتوں میں رہ رہے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ کرونا وائرس کیا ہے آپ نے ان کو کنویل کرنا ہے کہ کرونا وائرس کیا ہے اس سے کیا کچھ ہوتا ہے اور اسے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک غازین دس اور لوگوں کو اپنا میسج کروے کرے یا اپنے رشنانوں کروے کرے تو دس ہزار سے ایک لاکھ تھک فگر جا سکتے ہیں اور مزید یہ اٹس پینڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ کرونا وائرس کا میسج پوری ریجن میں اپنے پھیلانا ہے اور اپنے آپ کو نہیں باقی لوگوں کو بچانا ہے اپنی گھر میں اپنے والدین کو جانا ہے بچوں کو بچانا ہے اور خاص طور پر جو پانچ سن سے چھوٹے بچے ہیں یا ففٹی پیئر سے اب آپ جو لوگ ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے درینٹ پیرنٹس ہیں آپ نے ان کو سیف کرنا ہے یہ آپ کے سن سے بڑی ذمہ داری ہے نمبر تین آپ نے گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کو پوری طرح سے فالو کر رہا ہے گورنمنٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہم نے سب میں ملکے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہر انسان ہر بندہ جہاں پہ ہے جیسے ہی ہے اور جو کچھ کر سکتا ہے اور وہ کانٹیبیوٹ کریں اسی طرح سے اس صورتحار میں اس صورتحار کو کہو بھی کیا جا سکتا ہے خوف اس بات کا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ سپائی کی سیچوشن اتیار کر جائے تو ہم نے باقی دنیا کے ایکسپیئرنس سے لیسن لے کے کہ ہم نے وہ میز اڈاکٹ کرنی ہے تاکہ کام سے کام کانٹیکٹ ہو اور کام سے کام یہ ٹرانسمنٹ ہو سکے ایک سے دو سے کام سے کام ٹرانسمنٹ ہو سکے یہ ساری چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے حکومت کی جو آئی لائنز ان کو فالو کرنا ہے آپ نے بلا وجہ ہسپیٹل نہیں جانا آپ کو ہم اس یوریسٹی ویب سائٹ پہ وہ جتنے بھی ٹیلی میڈیسن سینٹرز بنیم ان کے نمبر بھی اپلوڈ کرنے گی اور باقی جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں جو گورنمنٹری کانٹیکٹس دیئے ہیں ان کے نمبر بھی ہم یوریسٹی ویب سائٹ میں اپلوڈ کرنے گے اور آپ لوگ کو ویسن مل سکتے ہیں نمبر فور آپ نے اس وقت جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو بہترین طریقے سیوٹلائز کرنا ہے آپ اس کو اپنے سٹیڈیز میں بھی استعمال کرسکتے ہیں آپ اسلامی سٹیڈیز آپ دین سیکھ سکتے ہیں آپ یقین مانئیں اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں آئے گا آپ یہ اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے یقین ہے اللہ کریم کی ذات ہم سے ناراض ہیں ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے آپ نے نماز کرنے گا نماز کو کائم کرنا ہے اس کے ساتھ میں یہ سمجھ ہم گازی لینوستی میں لرننگ مینجمنٹ سسٹیڈ کو لانچ کر چکے ہیں اور یہ فیکلٹی کو کروے کر چکے ہیں کہ وہ اپنے اپنے کورسیز اپنے اسائنمنٹس اور جو کچھ بھی ہے ان کو اپلوڈ کریں اور بچے بھی جو ہیں وہ اپنا آئی ڈی بنائیں اور اپنے اکاؤنٹس بنائیں اور اپلوڈ کریں تاکہ انہوں نے بچوں کا کوئی بھی ٹائم زائرہ ہو اس کے علاوہ ہمارے جو بھی آن لائن مینز ہوں گے ہم پوسیبل جتنے بھی مینز ہوں گے آن لائن سسٹم کے ہم کو ڈیٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ بچوں کی ڈیگریز ٹائم بھی ہو سکیں کوئی بھی اس میں میڈیا ایسیلائز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ورساپ گروہ بھی بنائے جائیں اور تمام ٹیچرز جتنے بچے ہیں ان کے ساتھ ورساپ گروہ بھی ان کوٹیکٹ رہیں اس وقت ہماری آئی ٹی کی ٹیم بڑی کمیٹیڈ ترکے سے پورا اس سسٹم کو لانچ کر رہی ہیں اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ بچوں کا فیوچر میں کوئی بھی ٹائم جائے نہ ہو اور گازی انشویں ٹائم لی اپنی ڈیگریز لے سکے آخر میں کی میری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت اس وقت ہمارے پاس جیسے آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک اور ہنوستی بھی ہے جو کہ میر چاکر خانہ ہنوستی ہے ان بچوں کو بھی جو میر چاکر خانہ یہ دن کی ایک اور ٹیکنالوجی کے بچے ہیں ان کو بھی میرا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان فکریٹی میمبرز کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بی جی خانہ جن میں دو ہی کرونا کوارنٹین سینٹرز ہیں یہ گازی انشواری جو ہماری ہے ائرپورٹ کے پاس جو نیو کیمپس اس میں بنا ہوا ہے دوسرا کوارنٹین کرونا کوارنٹین سینٹرز جو ہم میر چاکر کا دین دوسری بنا ہوا ہے ان دونوں کوارنٹین سینٹرز میں ہماری جو ٹیم جو یونسٹریز کی ٹیم نے کانٹیبیوٹ کیا ان کے لیے میں مشکور ہوں اور اس کو خراجتہ سینی بیش کرتا ہوں اس کے علامہ پوری حکومت اور افاجے پاکستان باقی جتنے بیدارے ہیں ان کا میں شکریہ راہ کرتا ہوں کہ جو دے اینڈ نائٹ لگے ہوئے میں ڈاکٹرز کو انتھائی مشکور ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں پولیس کو سلوٹ کرتا ہوں جو دیر راہ کام کر رہے ہیں باقی دارے بھی جو دیر راہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر اسامہ شہید کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے خاندان کو سلام پیش کرتا ہوں باقی جو ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر سبا ہے جو ڈیزی خان کوارنٹین سینٹرز میں کام کر رہے ہیں دے فاؤن پوسیٹیف ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی تندرستی کے لئے دعا ہوں اور یہ ایک ایسی فائٹ ہے جو ہم نے ملکے رہنی ہے اور یقینا ہم یہ جن جیتے ہیں ہم یہ فائٹ جیتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم یہ فائٹ جیتیں گے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اور ملک پاکستان کے لئے اور یہ جان ہمیں جیتنا ہوگی انشاءاللہ اللہ کی میرا اور آپ سب کا ہم یناسیر ہو آخر پہ ایک چھوٹا سا پیغام جا یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو غازینز جتنے بھی ہیں فیکلٹی میمبرز وہ مل کے اپنے طور پر اپنے علاقے میں دیکھیں کہ جو مزدور ہے کوئی عزیز غیرٹی ورشتدار ہے اور جو اس کا حق دار ہے جس کے پاس اس وقت کھانے میں کچھ نہیں ہے اس ایک ماہ یا دو ماہ کے لئے اگر سپورٹ کیا جا سکے پارٹلی سپورٹ کیا جا سکے چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس ریجن میں کون کیا ہے لیکن ہم اپنے طور پر دو چار پانچ دس لوگوں کو سپورٹ کھا سکیں تو یہ بھی بہت بڑا سکھا جا رہی ہوگا یقین مانئے کہ یہ وہ ہے کہ اگر ہم اپنے بینکس کے اکاؤنٹس کے اپنے تجوریوں کے تھوڑے سے مو کھول دیں تو شاید ہمیں بہت بڑا بینفٹی سے یقین ہوگا یہ نہ ہو کہ کرونا ہمیں ہی آگے اور ہم سب ہی کچھ چھوڑ پی جا رہا ہو میں اس میسیج کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا میرا سب کا ہمارے ملکہ ہمارے ملکہ ہمارے ملکہ ہمارے ملکہ ہمارے ملکہ ہمتے موسیمہ کا ہمینہ سیرو Thank you so much اللہ